سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں استقبال رمضان کے لیے تیس اہم ہدایات قصد نمبر ایک علماء کرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت سی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں جن کا خلاصہ تیس اہم ہدایات کی شکل میں ہے سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی کے غرض سے ان تیس میں سے یومیا پانچ ہدایات قصد وار آپ کے خدمت پہ پیش کی جا رہی ہیں نمبر ایک فرائض و واجبات کی ادائیگی اور توبہ استقبال آمد رمضان سے قبل فرائض و واجبات کی ادائیگی کا احتمام کریں اگر ذمہ میں قضا نمازیں یا روزیں ہوں تو ادائیگی کی تدیب بنائیں سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کریں دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ اور جسم کے کسی بھی حصے سے سادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کریں تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں نمبر دو رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں روزہ، تراوی، صدقت الفطر، زکاة، اعتقاف اور دیگر احکمات ابھی سے سیکھیں اور سکھائیں نمبر تین اپنے نفس کو تقوی کا پابن بنائیں اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابن بنائیں کیونکہ رمضان المبارک تقوی کے عملی ترتیب گاہ ہے اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی و پریزگاری کا حصول بتایا ہے سورة البقرہ آیت نمبر 183 نمبر 4 صلح رحمی میں جلدی کریں قطر رحمی یعنی رشتے ناتے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے قطر رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتیں لہذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ اور رشتداروں سے صلح رحمی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے اصل صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ قطر رحمی یعنی رشت ناتے توڑنے کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلح رحمی کریں بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5991 نمبر 5 دل صاف کریں ہمارا دل نفرت جذبہ انتقام اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے دل میں نفرت اور کنہ رکھنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت نہیں فرماتے لہذا رمضان آنے سے قبل اپنے دل کو ان فضول مسرکیات سے فارق کر کے خالص بادات کی طرف اسے متوجہ کریں سب کو دل سے ماف کر دیں کسی کا کنہ اپنے دل میں نہ رکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ متقی اور ساتھ سترہ دل جس میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت نہ ہی اس میں کسی کا کنہ ہو نہ کسی کے بارے میں حسد بہاوالہ سرن ابن ماجہ حدیث نمبر 4206 ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ